ایک نیوز ملاقات میں دو طرف تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اس کے علاوہ وزیر آزم شہباز شریف کی کاروباری شخصیات اور مالیاتی اداروں کے سبراہان سے بھی ملاقاتوں کا امکان ہے تحریک انصاف نے روح فسن پر حملے کی جیوڈیشل انکوری کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے روح فسن کہتے ہیں ان پر قاتلانہ حملہ کیا کیا حدف ان کی گردن تھی جمہوریت کے دھوئے میں فرد واحد کی آمریت قائم ہے دوبارہ ایسا ہوا تو ملک گیر احتجاج ہوگا ترزمان پی ٹی آئی روح فسن پر حملے کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف نے جیوڈیشل انکوری کا مطالبہ کر دیا روح فسن کا کہنا تھا کہ حملہ آور قتل کرنا چاہتے تھے ٹارگٹ میری گردن تھی اگر ایسا حملہ دوبارہ ہوا تو ملک گیر احتجاج کریں گے اپوزیشنل لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ اسلامباد پولیس کی جانب سے درج کی گئی ایف آئی آر کو مصرط کرتے ہیں ایف آئی آر میں دہشتگردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں لکھی گئی معاملے کی جیوڈیشل انکوری کروائی جائے وہ لوگ وہ وارداتی ٹولہ ابھی تک وہ کہاں پہ ہیں جس معاشرے میں رول آف لاؤ نہیں ہوگا قانون اور آقائین کی بالدستی نہیں ہوگی وہاں پہ کوئی کسی قسم کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی اسلامباد پولیس کا ریکارڈ انگریزی میں اس کو بیزمل کہتے ہیں یعنی کہ آدمی اس کو زیرو پلس زیرو پلس زیرو ہی کہہ سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رانوماوں کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا مقصد اس ملک میں جمہوریت لانا ہے اور لا کر رہیں گے یہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے پی ٹی آئی کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتے ترجمان پی ٹی آئی رو فسن پر حملے کا واقعہ اسلامباد پولیس کی جانب سے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے ترجمان پولیس کے مطابق ایف آئی آر رو فسن کی دستخط شدہ درخواست کے مطابق درش کی گئی ہے اسلامباد پولیس کیس کو میرٹ پر منطقی انجام تک پہنچائے کی تحریک انصاف کے سیکیٹری اطلاعات رو فسن سے اسلامباد کے مرکزی دفتر میں اقوام متحدہ کے پانس اکنی وفد نے ملاقات کی حماد عزبی روپوشی ختم کر کے رو فسن کی خیریت دریافت کرنے پہنچ گئے اقوام متحدہ کا وفد پاکستان تحریک انصاف سنٹرل سیکیٹری اٹ پہنچا اقوام متحدہ کے پانچ اکنی وفد نے رو فسن اور پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات کی ذرائع کے مطابق اقوام متحدہ کے وفد نے پی ٹی آئی کے سیکیٹری اطلاعات رو فسن کی خیریت معلوم کی یون وفد میں تین لوگ نیو یارک اور دو اسلامباد آفیس سے تھے ملاقات میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر علی خان سیکیرٹر جنرل عمر ایوب خالد خرشید اور دیگر رہنما شریک تھے دوسری جانرل پی ٹی آئی رہنما حماد ازھر رکوشی ختم کر کے رو فسن سے ملاقات کے لیے پہنچے حماد ازھر کا کہنا تھا یہاں سے پشاور جا کے قبرز گرفتاری زمانت لے کر عدالت پیش ہوں گا مراد صحیح سمیت اب تمام روپورٹ شہنما باہر آئیں گے تحقیق انصاف کے رہنماوں کے مولانا فضل رحمان سے اہم ملاقات فضل رحمان کہتے ہیں کہ سیاسی محال میں رابطے بڑھانا چاہتے ہیں تلقیہ دول کرنے کی ضرورت ہے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا تھا کہ آئین کی پاسداری کے لیے جد و جہد جاری رکھنا چاہتے ہیں اسد قیسر بولے ملک میں آئین معطل ہو چکا ہے آپوزیشن اتحاد کی اسلام آباد میں مولانا فضل رحمان کی رہائش کا آمد ملاقات میں آئیندہ کے لائے عمل پر باتچیت اور حکومت مخالف احتجاجی تحریک کے لیے امور کا جائزہ لیا گیا میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ عمر ایوب اور اسد قیسر سمیت وفد ملاقات کے لیے آیا ان کی سوچ ہے کہ آپوزیشن کے ماں بینڈ رابطے رہیں مشترکہ موقف لینے کے لیے ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں جو سوچ ہے کہ آپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطے رہیں اور ملکی مسائل پر ہم مشترک موقف لیتے رہیں اور ایک مشترک موقف لینے کے لیے ایک سیاسی ماحول بھی موجود رہے تو اس تصور سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ مولانا فضل رحمان سے مصبت گفتگو ہوئی ہم چاہتے ہیں جے یو آئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت جدوجہد جاری رکھے بانی پی ٹی آئی کی بھی یہی خواہش ہے مستقبل میں بھی بات چیت ہوگی پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہماری یہ جدوجہد چلتی جائے اور یہی میرے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب کی بھی خواہش ہے ہمارے تحریک قائد جناب اچکزائی صاحب کی بھی یہی خواہش ہے اور ہر ایک محبے وطن پاکستانی کی بھی یہی خواہش ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی راہنما اسد قیسر نے کہا کہ عمر ایوب ملاقات کے حوالے سے پانی پی ٹی آئی سے بات کریں گے جبکہ مولانا فضل رحمان بھی اپنی شورہ سے مشاورت کریں گے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے راہنما یاسمین راشد کو طبیعت رگرنے پر کوٹ لکپا جیل سے سروسس اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اسپتال میں سابق صوبائی وزیر کا بلڈ پریشر اور تیگر ٹیسٹ کیے گئے ڈاکٹر کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کا پیٹ خراب ہوا تھا اور در یاسمین راشد کی صحت کے بارے میں جیل کی میریکل رپورٹ بھی منظر آب پر آ گئی جیل سے جاری میریکل رپورٹ میں یاسمین راشد کو تشویش ناقیدی کرا دیا گیا رپورٹ نے بتایا گیا کہ یاسمین راشد کچھ کھا پی نہ سکی قیئے کی وجہ سے ان کے جسم میں پانی کی کمی ہو چکی ہے توہینی عدالت کے مقدمات کئی سینیٹرز نے تحفظات کا احسار کر دیا سینیٹر تلال چوہجی کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں توہینی عدالت کا قانون ختم ہو چکا ہے جہاں خاص لوگوں کو سیلیکٹیو توہینی عدالت کا روائی کا نشانہ بنایا گیا تاہم ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری نے کہا کہ توہین توہین کا کھیل بند کیا جائے سینیٹر کے احوان میں حکومتی سینیٹرز کی عدلیہ پر تنقید توہینی عدالت کے مقدمات پر تحفظ کا احسار کر دیا میں ایک لاگ ریجویٹ ہوں ایک میڈل کلاس سے ایک سیاسی کارکن ہوں کس طرح مجھے اسی توہین عدالت کے قانون کا نشانہ بنایا گیا صرف اس لیے کہ اس وقت کے حالات میں میں اپنی لیڈرشپ اور ایک نظریہ پر کھڑا تھا ہماری ججمنٹس میں اس کو بالکل اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے میرے دوست فیصل لارڈا صاحب یہاں پر بیٹھیں ان کے حوالے سے کہا گیا محترم جج صاحب نے کہا ہے یقینا ان کے پاس ریزنز ہوں گے جو انہوں نے کہیں اور یقینا وہ ریزنز دیے بھی جائیں گے کہ کسی کو کہہ دیا جائے کہ جناب آپ پروکسی ہیں آئین پاکستان کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ غصے میں جو اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے ہمارا ہاتھ جو ہے وہ لوگوں کی نبز پہ ہوتا ہے تو لوگوں کی جب نبز پہ ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ عدالوں کی عزت فرض کر لیجئے کہ ہم بیٹھے ہوئے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ سب سے بالا ہاؤس کے لوگ اگر کسی طرح سے خدا نہ خاصلہ اس کو جائے نہ کوئسٹن کریں گے تو پھر ایک عام آدمی سے آپ اس کی کیا توقع رکھیں گے سینڈر ایمل ولی نے بھی کہا کہ ہم کیوں پرائی لڑائی میں گھسیں پروکسی کو پروکسی کہنے سے تکلیف ہوگی موسم کے حوالے سے بات کریں تو کراچی میں شدید گرمی کا راچ درجہ حرارت 37.2 ڈگری تک پہنچ گیا ہوا میں نمی کے باعث شدت 41 ڈگری سنٹی گریٹ تک محسوس کی گئی گرم موسم کی وجہ سے ڈائریا اور گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد میں بھی کئی گناہ تک اضافہ ہو گیا بلدیا ازما کراچی نے شہر کے کئی مقامات پر ہیٹ سٹرو کیمپ پھیل لگا دیا ہیں کراچی میں جھل سا دینے والی گرمی بارہ 37.2 ڈگری تک پہنچ گیا تاہم ہوا میں نمی زیادہ ہونے کے باعث شدت 41 ڈگری تک محسوس کی گئی گرمی کے باعث شہر قائد میں گیسٹرو اور ڈائریا کے کیسز میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور سرکاری اسپطالوں میں ایک کے بعد ایک مریض رپورٹ ہوئے تیوی ماہین کہتے ہیں گیسٹرو اور ڈائریا سے زیادہ تر بچے متاثر ہو رہے ہیں شہری اس موسم میں احتیاط کریں غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور گھر میں بنی ہوئی اشیاء استعمال کریں دوسری جانب کراچی میں گرمی میں اضافہ کے بعد شہر کے مختلف مقامات پر ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے کیمپس لگاتی گئے ہیں جہاں لوگوں کو تھنڈا پانی شربت فرام کیا جا رہا ہے جگہ جگہ پانی مل جاتے ہیں بہت شکریہ گھت کے روز دادو روڑی اور جگہ آباد ارتالیس اشاریہ پانچ ڈگری کے ساتھ سند کے گرم ترین شہر رہے جبکہ خیرپور میں پارا سنتالیس اشاریہ آٹھ تک مہنچا اس کے علاوہ لارکانہ سکھر اور شہید بین ازیر آباد میں درجہ حرارت سنتالیس اشاریہ پانچ ڈگری تک ریکارڈ ہوا کیابرا ٹیم اور ساتھی رپورٹر ربیہ خان کے ساتھ ابراہیم بریند ایک نیوز کراچی ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار آٹھ سو پینٹالیس میگا وارٹ تک پہنچ گیا ہے ذرائع کے مطابق بجلی کی طلب چوبیس ہزار پانچ سو میگا وارٹ ہے جبکہ پیداوار اٹھارہ ہزار چھے سو پسپن میگا وارٹ ہے دہی علاقوں میں چھے سے آٹھ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چار سے چھے گھنٹے تک پہنچ گیا کراچی میں شدید گرمی سے شہری بل بلا اٹھے لوگوں نے فالسہ علیم پانی اور تربو سمیت دیگر مشروبات کا استعمال بڑھا دیا ہے کراچی میں سورج آگ برسانے لگا شدید گرمی میں شہری نیڈھال ہو گئے شربت کا استعمال بڑھا دیا شہریوں کا کہنا تک گرمی بہت بڑھ گئی ہے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا ضروری کاموں کے لیے گھروں سے بھی نکلنا پڑتا ہے تو ایسے میں تھنڈے تھار مشروبات لازمی ہیں احتیاط کریں جوس پیئیں ہماری طرح تھنڈے ہو گئے جائیں شہریوں کا کہنا ہے مشروبات کے استعمال سے گرمی کی شدت کو کم کرنے میں کافی مدد ملتی ہے گرمی کی شدت بڑھتے ہی شہریوں نے تو مختلف مشروبات کا استعمال شروع کر دیا ہے لیکن حکومت کی جانب سے ہیٹ سروک سے بچنے کے لیے شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کی گئی ہے کیمرامین مہیودین کے ساتھ سلاہ الدین علی ایک نیوز کراچی لاہور میں رواہ ہفتے کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں مہکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق ستائیس مئی تک ہیٹ ویف کی شدت برقرار رہے گی لاہور سمیت ملک مختلف شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں چیف میٹالوجسٹ شاہد عباس کہتے ہیں جنوبی پنجاب کے اصلاح شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے ستائیس مئی تک ہیٹ ویف کی لہر برقرار رہے گی شہری موسم کے اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں دوسری جانب پی ڈی ایم میں حکام کا کہنا ہے کہ موسم کی سنگینی کے پیش نظر تھل اور چولستان میں پانی کے ٹینکرز کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے مائے کا پورا مہینہ گرمی کی شدت میں اضافہ اور ہیٹ ویف کی لپیٹ میں رہے گا شہریوں کو چاہیے کہ بلا ضروری گھر سے نہ نکلیں اور پانی زیادہ سے زیادہ پییں کیمرمن فیضان شے کے ساتھ شیراز نسار ایک نیوز لاہور آپ کو بتائیں کہ بولیورٹ کے سپرسٹار شارو خان بھی ہیٹ سٹروک سے متاثر ہو گئے احمد آباد کے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا فلم اداکار گزشتہ روز اپنی ٹیم کولکتا نائٹ رائیڈرز اور سن رائزرز ہیدر آباد کے درمیان انڈین پریمیر لی کا میچ دیکھنے کے لیے احمد آباد میں موجود تھے جو شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے خبر رسائی ایجنسی آئی ای این ایس نے ذرائق کے حوالے سے ریپورٹ کیا کہ شارو خان احمد آباد میں پینتالیس درجہ ڈگری سنٹی گریڈ کے درجہ حرارت میں رہنے کے باعث دی ہائیڈریشن کا شکار ہو گئے ریپورٹ کے مطابق بولیورٹ سٹار فلحال تب بھی نگرانی میں ہیں تاہم اب ان کی ضبیعت بہتر ہے اسپتال کے ایردگیر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کے نائے وزیر آزم اسحاق دار سے ٹیلیفونی گراب تھا کرغستان میں پھنسے طلبہ کو واپس کراچی لانے پر باتشیت کی گئی ہے کامران ٹسوری کہتے ہیں کہ اسحاق دار نے کرغستان سے براہ راست کراچی کے لیے پروازوں کا انتظام کر لیا ہے بشکیک میں پھنسے بچوں کے والدین نے اغتامات کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا آپ کو بتائیں کہ نائے وزیر آزم اسحاق دار نے کرغستان میں حالیہ پرتشدد واقعات اور طلبہ کی وطن واپسی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دو کمیٹیوں کے قیام کا اعلان کر دیا ایک کمیٹی کے سب راہی اسحاق دار خود کریں گے وزیر آزم اسحاق دار کی پریس کانفرنس انہوں نے بتایا کہ اب تک تین ہزار دو سو تینتیس طلبہ کرغستان سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو اپنی ریپورٹ مرتب کرے گی چار ہزار چھتیس سٹوڈنٹ جو ہیں ہوفیلی آج رات بارہ بجے تک وہاں سے ورچولی نکل چکے ہوں گے یہ بہت بڑا نمبر ہے چار ہزار سٹوڈنٹس کا حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کو کلوزلی مانیٹر کرے گی پٹیکلرلی وزارت خارجہ اور جو بھی کوئی ایکشن ہوگا انشاءاللہ ہم وہ فوری طور کے اوپر لیں گے نائب وزیر آزم نے بتایا کہ کمیٹی طلبہ کے وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے پر بھی محرکات کا جائزہ لے گی یہ فوری طور کے اوپر انکواری کمیٹی آج اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور یہ دو ہفتے کے اندر اندر اپنی تمام فائنڈنگز کے ڈیویلیمنٹس کا بیسز کیا تھا سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہمارا مشن کتنے حد تک کامیاب ہوا اور یہاں نعبت کیسے پہنچی تو یہ دو ہفتے کے اندر اپنی ریپورٹ دے گا وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ گیارہ ہزار سے زائد پاکستانی ایجنٹوں کے ذریعے سیاحتی ویزوں پر کرغستان گئے ان کو ڈیپورٹ کرنے کی بجائے متعلقہ حکومت سے انہیں مستقل کرنے کی درخواست کی ہے ایف بی آر کے ہدایت پر ٹیلی کام کمپنیز نے سمز بند کرنا شروع کرتی ہیں ٹیلی کام کمپنیز نے نان فائلرز کی نو ہزار سمز بند کر دی ہیں ترجمان ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ایف بی آر نے ٹیلی کام کمپنیز کو تیس ہزار نان فائلرز کا ڈیٹا بھیجا فیرل بورڈ آف ریوینیو نے سارے پاس لاکھ سے زائد نان فائلرز کی نشاندہی کی جبکہ پی ٹی اے حکام کی جانب سے سمز بند کرنے کی تردید کی گئی ہے پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ جب تک کیس عدالت میں ہیں ٹیلی کام کمپنیز کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتے کھڑی ہے بل کا حصہ نہیں بننا چاہتی پنجاب اسمبلی سے منظور ہونے والا حد تک عزت بل دوہزار چوبیس پاکستان پیپلز پارٹی نے بل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا پارویمانی لیڈر پیپلز پارٹی پنجاب انہیدر گلانی کا کہنا تھا کہ بل کی منظوری کے روز ہمارا کوئی رکن ایوان میں موجود نہیں تھا پیپلز پارٹی ہمیشہ میڈیا کے ازادی کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکریٹری وسی پنجاب سید حسن مرتضی نے کہا کہ پنجاب حکومت کو حد تک عزت بل پر صحافیوں سے مذاکرات کرنا چاہیے یوڈیشل ایکٹووزم پینل نے حد تک عزت قانون پنجاب اسمبلی واپس بھیجنے کے لیے گورنر پنجاب کو خاطر سال کر دیا صحافتی تنظیمہ نے بھی بل کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات رعوف حسن پر ہونے والے حملے پر سیاست میں ادم برداشت کے روائیوں پر عراقین پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں یہ بتا رہے ہیں غلام مرتضا پرلٹکس میں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ ایسا کیوں ہے یہ جانتے ہیں عراقین پارلیمنٹ سے میں اس کی مضمت کرتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے اور میں شاہدتا ہوں کہ سیاست میں ادم برداشت بہت بڑھ گیا ہے ہم تو اس کے پرزور مضمت کرتے ہیں ہم تو آدمی تشدد کے لوگ ہیں ہم تو آدمی تشکرد کی پرچار بھی کرتے ہیں سیاست میں اس چیز کی کوئی گنجاش نہیں ہے سیاست روائداری کا کام ہے انتہائی قسم کی علاقہ قانونیت ہے بڑا تکلیف کے عمل ہے کل جب میں راؤف حسن صاحب کو پاکستان ائر فورس کے حسپیٹل ملنے کیلئے گیا تو جب اس کے میں نے حالت دیکھی تو اس کو ٹانکیں لگ رہے تھے برداشت کے لیے سب سے پہلے دلیل کا سہارا لے کے اور گالی کا سہارا چھوڑ کے اگر اس حصول کو ہم اپنا لیں گے تو برداشت کا ماحول خود بخود بننا شروع ہو جائے عراقین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ ہمیں ادم برداشت کے رویے سے باہر ہونا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں دلیل سے بات کرنی ہوگی تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو سکے کیمرامین سعید قریشی کے ساتھ غلام مرتضی ایک نیوز پارلیمنٹ ہوس اسلام آباد وزیراعلا پنجاب مریم نواز عوام کو سہولیہ دینے کے لیے متحرک مریم نواز اچانک کھولی فیملی ہسپتال راولپنڈی پہنچ گئیں مختلف وارڈز کا معاینہ کر کے سہولیات کا جرزہ لیا مریم نواز نے خصوصی اجلاس کی صدارت میں جیل ریفارمز کا جامعہ پلان بھی طلب کر دیا جبکہ فیصل آباد اور راولپنڈی میں ومن جیلز کے قیام کی اصوری منظوری دے دی گئی وزیراعلا پنجاب نے اچانک ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی کا دورہ کیا اور مختلف وارڈز کا معاینہ کیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے نیو بلوک کے دورے پر مزدوروں کی کم اجرت کا نوٹس لیتے ہوئے مزدوروں کو قانون کے مطابق اجرت کی پوری ادائیگی کی ہدایت کی وزیراعلا پنجاب نے پیڈز ایمرجنسی، مدر اینڈ چائلڈ بلوک اور دیگر وارڈز کا جائزہ بھی لیا وزیراعلا پنجاب نے مریضوں سے گفتگو اور ان کی تیمہ داری کی بعض مریضوں نے مریم نواز کو ہسپتال میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا وزیراعلا پنجاب نے مریضوں سے عدویات کی فراہمی اور دستیاب سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا مریم نواز نے خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پنجاب بھر کے بکشی خانے اور لوک اپ کی ری ویمپنگ پروجیکٹ کی منظوری دے دی نئی جیلوں کو شہروں سے باہر قائم کرنے کی ہدایت کی اسلاس میں جیلوں سے جرائم پیش آفرات کے ممکنہ بیرونی رابطوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا جیلوں کی سائبر سیکیورٹی کے انتظامات کو فول پروف بنانے کی ہدایت جاری کی جوہے بھسن کازمی ایک نیوز لاہور پاکستان ہمیشہ چین کی ساتھ کھڑا رہے گا چین کے بنیادی مفادات کا تحفظ کرے گا صدر مملکت آصف علی زداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو بولے دونوں مالک کے درمیان لوگوں کی نقل و حرکت آسان بنانے کے لیے مزید پولسیوں کی ضرورت ہے گیرہ سال قبل پاکشی نقصادی رہداری کے آخاز کے بعد سے گوادر بندرگاہ میں ترقیاتی کام ہوئے گوادر بندرگاہ پوری دنیا سے ہمیشہ سرمایہ کاروں کا خیر مقتم کرے گی صدر مملکت نے دونوں مالک کے ماں بین عوامی تبادلوں کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زورت دیا قائم مقام صدر مملکت جوسف رضا گلانی کا کہنا ہے کہ ملک کے لیے سب کو ایک میز پر بیٹھنا ہوگا مولانا فضل رحمان ہمارے پرانے دوست ہیں اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں پی ٹی آئی والوں سے کہہتا کہ آپ نے پنجاب اسمبلی توڑ کر خلطی کی ہے قائم مقام صدر یوسف رضا گلانی کی مزار قائد پر حاضری بابا ایک قوم کی قبر پر پھول رکھے اور فاتح خانی کی یوسف رضا گلانی نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے میڈیا سے گفتگو میں قائم مقام صدر نے کہا کہ ملک کے لیے سب کو ایک میز پر بیٹھنا ہوگا حکومت اچھے کام کرے گی اس کا ساتھ دیں گے ہاں ہم گورنمنٹ میں نہیں بھی ہیں مگر ہم اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم پورا ان کی حمایت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی مولانا فضل رحمان کا احترام کرتی ہے اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں طویل ایک اختلافات کے باوجود بھی آج اگر پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں کائے مقام صدر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والوں سے کہا تھا کہ آپ نے پنجاب اسمبلی توڑ کر غلط ہی کی پی ٹی آئی بھی مذاکرات پر آئے گفتگو کا راستہ کھلا رہنا چاہیے بیوسر فضاگلانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ بینظیر بھٹو نے بھی مذاکرات کا راستہ کبھی نہیں چھوڑا کیمیمین مہیدین کے ساتھ سلاودین علی ایک نیوز قراج موسیقی